رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچوں اسم کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں مثال کے طور پر درخت شیر میس اور ٹوپی یہ سارے چیزوں کے نام ہیں ان کو اسم کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں زندہ جانداروں کی اقسام جو ہیں ان میں سے صرف ہم تھوڑے سے جانوروں کو نام دے پائیں ہیں بہت زیادہ چیزیں ایسی پائے جاتی ہیں دنیا میں جس کے ابھی نام نہیں دیے جا سکے قرآن جیز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے اگر ہو تم سچے پیارے بچوں قرآن مچید جو ہے وہ رب کائنات کا تعارف ہے ہم اللہ کو جاننے کی تب ہی جان سکتے ہیں اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ہمیں پتا وہ اللہ ہمارا کیسا ہے وہ ہمارے سے کیا چاہتا ہے اس کو کون سی چیزیں پسند ہیں کیوں اسے محبت کیسے کرنی ہے کس طرح سے وہ ہمارے پر رحمتیں نازل کرتا ہے تو آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں وہ اسم جو کسی مقصود شخص جگہ یا چیز کو ظاہر کرے اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتا ہے جیسے قائد عظم محمد علی جنار جو ہیں ہمارے عظیم راہنما تھے پھولوں میں سے گلاب کا پھول خاص پھول ہے تو یہ اسم معرفہ کی مثالیں ہیں شہروں میں سے لاہور شہر جو ہے وہ بھی اسم معرفہ ہے ہم اسم معرفہ کو چار اقسام میں کرتے ہیں جیسے اسم علم اسم زمیر اسم موصول اور اسم اشارہ یعنی چار اقسام ہیں اسم معرفہ کی اب ہم باری باری ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسم معرفہ جو کسی شخص کے خاص نام یا پہچان کو ظاہر کرے جیسے قائد عظم محمد علی جنار تو یہ اسم علم ہے کہ یہ پہچان ہے قائد عظم نے پاکستان بنایا تھا الطاف حسین حالی یہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور سرسید احمد خان جنہوں نے پاکستان علی گھر میں مسلمان یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اسم زمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے جیسے علی آیا اس نے کھانا کھایا وہ سونے چلا گیا تو ہم نے دیکھا کہ علی جو ہے وہ اسم معرفہ ہے تو اس نے کھانا کھایا وہ اس اور وہ جو ہے وہ علی کی جگہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو ہم جو ہے اسم زمیر کہتے ہیں یعنی جو ایک اسم کی جگہ الفاظ ہوں وہ اسم زمیر کہلاتے ہیں اسم موصول وہ اسم ہے جیسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کے معنی سمجھنا ہے جیسے جو جس جنوں خود سے ان کے کوئی معنی نہیں ہے لیکن جب جملے کے ساتھ لگتا ہے تو معنی بن جاتے ہیں جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو اسمیں جو جو ہے وہ اسم موصول ہے اسی طرح آپ جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں تو اسمیں جو جو ہے وہ اسمیں موصول ہے اب اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے اسم معارفہ کی اسم کو کہتے ہیں اسمیں اشارہ وہ اسمیں جس سے کسی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جیسے یہ میز اب یہ قریب پڑی ہوئی میز ہے تو قریب کی چیزوں کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ پہاڑ پہاڑ بہت دور ہے تو دور کی چیزوں کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسمیں اشارہ کہتے ہیں یہ اور وہ نزدیک کی چیز کے لیے یہ اور دور کی چیز کے لیے وہ اب آپ اسمیں معارفہ تلاش کریں کچھ جملے ہیں ان میں سے اسمیں معارفہ تلاش کرتے ہیں جیسے زینب میری سہیلی ہے اس کے والد ڈاکٹر ہیں تو اب اسمیں زینب جو ہے وہ اسمیں معارفہ ہے اور یہ اسم علم کی قسم میں سے ہے پھر اگلا جملہ ہے یہ ایک معلوماتی کتاب ہے یہ کتاب جو ہے معلوماتی کتاب ہے تو یہ جو ہے یہ اسمیں اشارہ ہے کیونکہ اسمیں اس کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ پاس پڑی ہوئی کتاب ہے پھر وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اب آپ دیکھیں کہ اس میں دو لفظ ہیں وہی اور جنہوں یہ اس میں محصول میں آتے ہیں کہ جملے کے ساتھ لگتے ہیں ان کا مطلب واضح ہوتا ہے ویسے وہی اور جنہوں کا جائے تو اس سے کوئی مطلب نہیں بنتا علی ہونہار لڑکا ہے وہ ہر سال اول آتا ہے اب آپ اس میں دیکھیں علی کی جگہ وہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ اسمیں ضمیر ہے وہ جو ہے اسمیں ضمیر ہے پھر اگلا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا تو اب اس میں آپ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد المطلب یہ اسم علم ہے پہچان کے لئے اور پھر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جسے اللہ کی حفاظت تو وہ حاطرہ کے حادثات میں بچ جاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے تو جسے اسمیں محصول ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اسی طرح وہ ایک ذہین شخص ہے تو یہ جملے میں وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بندہ تو وہ جو ہے وہ اسمیں اشارہ میں آئے گا تو امید ہے آپ کو یہ اب سمجھ آگئی اب یہ جملے ہیں کاپی پینسل لیں اور ان کے گرد جو اسم کی ہم نے ابھی پڑھی ہیں اس کو ویڈیو یہاں پھر رکھیں اس کے گرد دائرہ لگائیں خود سے پریکٹس کریں ان جملوں میں اسمیں مارفہ ڈھوننے کی ان کے آگے اسمیں کے نام لکھیں اور پھر اس کا جواب چک کریں امید ہے آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ٹھونس چندہ کو آسروہ